بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھیں اپنی ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائیں برگاہ میں جھکنے کا ہمیشہ موقع عطا فرمائیں یاد رکھئے اپنی زندگی کا یہ محمول بنا لیں کہ صرف شبرات آئے تو معافی نامیں جاری نہیں کرنے چاہیئے بلکہ سارا سال اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراں معافی مانگ لیں جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ میں نے کسی کا دل توڑا کسی کو دکھ دیا کسی کو تکلیف پہنچائی صوبہ تھی تو شام ہونے سے پہلے شام ہے تو صوبہ ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں اگر صوبہ کی تو زندگی کی شام ہی نہ آئے شام کی تو زندگی کی صوبہ ہی نہ آئے تو پھر کیا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا مگر بندوں کے حقوق جب تک وہ معاف نہ کریں کبھی معاف نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کو حقیر کبھی نہ جانے ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانے سورة بکرہ کی آیت نمبر ایک سوستہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم آخری والملائکہ دن وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَبِالْقُرْبَ وَالْيَطَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِي الْرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالثَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَالْضَرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصَ اُولَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُونَ وَالْلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے مو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو تو نیکی ہوگی بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیزوں کا رب عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں اور ساحلوں کو جو بھی سائل آئے اسے خالی نہ لٹائے اور غلام اور لونڈیوں کی گردنیں ازاد کرانے میں خرچ کرے نماز قائم رکھے اور زکاة دے اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پریزگار ہیں مفسرین اکرام نے اس آیہ مبارکہ کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کے لئے ہے صرف قبلہ کی طرف مو کر لینا سلنے کی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہو عقیدہ درست نہ ہو نیت درست نہ ہو اور دل کے اندر اخلاص مجود نہ ہو صرف رب کعبہ کی طرف متوجہ نہ ہو یہ بات بھی ذہن میں رکھنے چاہئے کہ ضروری عمال کو بجا لاتے ہوئے دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی کبھی بھی نہ سمجھیں کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت محبت اور کسرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اچھی بات ہے اس میں کوئی خرج نہیں لیکن ضروری عمل مثلا فرائض واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو یہ اچھا سمجھنا یہ سراسر باطل اور غلط ہے ایک آدمی روزوں کی کسرت کرتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے رب کی رضا کے لیے رکھا اپنے کے لیے رکھا جس نے نہیں رکھا اب اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بڑا روزہ دار ہوں یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا میں بڑا نیک ہو گیا ہوں یہی جو خوش فہمی ہوتی ہے یہی انسان کا بیڑا گھر کر دیتی ہے یوں ہی کوئی ذکر و درود و سلام کی کسرت کرنے والا ہو تو یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے مگہ تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کم تر نہ سمجھیں کہ میں تو بڑا درود و سلام پڑھنے والا ہوں مگر یہ تو صرف دین کی تبلیغ ہی کر رہا ہے واز و نصیت کرنے والا تحریر و تنصیف اور تدریج سے دین کی خدمت کرنے والے کو کم تر نہ سمجھیں یہودیوں کا یہی طریقہ تھا ایمان صحیح اور عمال سالہ کی طرف تو آتے نہ تھے رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں نائنصافی، بوز، کینہ اور دیگر گناہوں میں تو وہ بڑے دلیر تھے اور قبلہ کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے اور ایک خاص قبلے والے ہونے کو کافی سمجھتے تھے اس آیاء مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے بازر شاد فرما دی اور معلوم ہوا کہ عمال سے ایمان مقدم ہے پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو کیونکہ جڑ شاہوں سے پہلے ہوتی ہے اور جو ایمان ہیں وہ جڑ ہیں اور عمال شاہیں ہیں ایمان میں سب سے اول کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جس نے ہمیں پیدا کیا پہتا یقین ہونا چاہیے کہ وہی ہمارا مالک ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے آیت کے اس حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے چھے عام طریقے ارشاد فرمائے کہ نمبر ایک ایمان لانا نمبر دو اللہ تعالیٰ کی مخبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا یعنی مدد کرنا لوگوں کے آپ کے پاس مال ہے کس نے دیا ہے دنیا میں اب آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے یہاں تک کہ جسم کے اوپر کپڑا بھی نہیں تھا خالی آئے تھے اور جب جائیں گے جسم پر کپڑا تو ہوگا مگر خالی ہاتھ ہوں گے پھر بھی جو کپڑا ہوگا اس کپڑے کے اندر بھی جیو نہیں ہوگی وہ بھی خالی ہوگا تو پھر انسان اکڑک اس بات کی مال مالک دے رہا ہے اسی مال میں سے جب اس کے بندوں کو دیتے ہو تو وہ مال کم نہیں ہوتا مالک خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اسے عطا کیا تھا یہ میرے بندوں میں دقسیم کر رہا ہے میری مخلوق کی خدمت کر رہا ہے اسے اور عطا کرو پھر مالک آپ کو اور عطا کرتا ہے جتنی آپ مدد کرتے جائیں گے مالک اتنا آپ کو نواز دے جائیں گے نمبر تین نماز قائم کرنا نمبر چار زکاة دینا جو مال مالک نے دیا ہے اسے زکاة دیں گے مال کے اندر برکت بھی آ جائے گی مال پاک ہو جائے گا عید پورا کرنا جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو مصیبت سختی اور جہاد میں سبر کرنا جب مشکل وقت آ جائے کوئی پرشانی آ جائے دکھ تکلیف ملے یہ سبر رب کی طرف سے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ سبر سے کام لے جب سبر کرے گا تو مالک کیا فرماتے ہیں انعام کیا عطا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ما صابری اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سبر کرنے والوں کے ساتھ تو میں خود ہوں بیمار اللہ کی آپ کو کوئی دکھ تکلیف پہنچا کسی کی طرف سے پہنچ گیا مگر آپ نے سبر کا دامن خاد سے نہیں جانے دینا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو جو مال عطا فرمائے اس میں سے دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے بعض اوقات انسان کے پاس مال آ جاتا ہے دیتا تو رب ہی ہے مگر اسے نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کم نہ ہو جائے تو رب تعالی نے فرمایا جنہیں مال عطا فرمایا رب تعالی فرماتے ہیں کہ اسے خرچ کرو کہاں رشتہ داروں پر خرچ کرنا سب سے پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کریں یہ نہ ہو کہ گھر والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور آپ بار حیرات بانٹ رہے ہوں باہر آپ بڑے سخی بنے ہوں داتا بنے ہوں مگر اپنے گھر والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اس کی بھی اجازت نہیں سب سے پہلے اپنے اوپر لگائیں نظر آنا چاہئے کہ ہاں مالک نے اسے عطا کیا ہے خود غریب فقیر مسکین بنے ہوئے نظر آئیں اور دوسروں کو لٹاتے جائیں خود اپنے اوپر بھی لگائیں نظر آنا چاہئے کہ ہاں اسے مالک نے عطا فرمایا ہے اپنے گھر والوں کے اوپر بھی لگائیں اس کے بعد رشتہ داروں پر خرچ کرنا عدرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دگنا سواب ہے ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلح رحمی کرنے کا دیکھئے کتنا فائدہ ہے اپنے رشتہ داروں کو اگر دیں گے تو ڈبل فائدہ ہے صدقے کا بھی سوا ملے گا صلح رحمی کا بھی سوا ملے گا حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم تجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی احتیار کرنے والے مخالف رشتہ داروں پر صدقہ کرنا ہے جو آپ سے دور بھاگیں آپ سے نفرت کریں ہوں مستحق آپ ان کی مدد کریں تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے کیونکہ یہ سب سے مشکل ہے ایک بندے کی آپ سے لگتی نہیں آپ سے وہ نفرت کر رہا ہے مشکل تو ہے جب مشکل ہوگی تو پھری نام بھی دیکھیں فرمایا سب سے افضل صدقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہمارے سے لگتی نہیں ہم اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تو میں کیا کروں سب سے افضل صدقہ تو یہی ہے جو آپ کی طرف نفرت سے دیکھ رہا ہے آپ اس کی طرف مخبت سے دیکھیں مسکراتے ہوئے دیکھیں پوچھ لیں بین جی کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب کیا مسئلہ ہے میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بتائیں میں معذرت کرتا ہوں اگر نہیں پہنچی تو پھر آپ کو بھی سوچنا چاہیے تو فرمایا اپنے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا یہ سب سے افضل ہے جو آپ سے دور باگتا ہوں یقیموں پر حرچ کرنا جسے نابالک شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو اسے یتیم کہتے ہیں جو ابھی نہ سمجھ ہو کمانے کے قابل نہ ہو یا بچے پڑھ رہے ہو پڑھنے والے ہو انہیں دیں ازرسال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا فرمایا میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں جنت میں اس طرح ہوں گے جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں مسکینوں پر خرچ کرنا عدرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھمتا رہتا ہے اور ایک لکمہ یا دو لکمے اور ایک خجور یا دو خجوریں لے کر چلا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے ارج کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکین کون ہے رشاد فرمایا جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضرورت سے اسے مستغنا کر دے اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو سفید پوش لوگ جو کسی سے سوال نہیں کرتے مالک تمام سفید پوشوں کی سفید پوشی کو صدقہ سلامت رکھیں ایسے لوگوں کی مدد ضرور کیا کریں رشداروں میں ہوتے ہیں دوست اخباب میں ہوتے ہیں دوست تو وہ دوستی نہیں جسے دوست کی خبر نہ ہو کہ اس کے حالات کیسے ہیں تو ایسے سفید پوش دوستوں رشدداروں کی ضرور مدد کیا کریں رمضان مبارک ہے آنے والا ہے اس سے پہلے خوب مدد کریں حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک لکمہ روٹی اور ایک مٹھی خرمہ اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے ایک سائے بخانہ جس نے حکم دیا دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے تیسرا خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے پھر اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا یعنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا مطلب ایک مسکین غریب کی مدد کرنے پر تین لوگوں کو جنت مر رہی ہے ایک وہ جس نے حکم دیا کہ فلام بندہ بڑا غریب ہے اسے دو دوسرا وہ جس طرح آپ کو روٹی کسی کو دیتے کھانا دیتے جو گھر میں مائے بینیں تیار کرتی ہیں وہ بھی جنتی انہیں بھی جنت ملتی ہے تیسرا وہ بندہ جو لے کر جا رہا ہے اس کو دیتا ہے ایک شخص قریب مسکین کی مدد کرنے کے وجہ سے تین بندوں کی بخشش ہو رہی ہے سبحان اللہ مسافروں پر خرچ کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی علم جس کی اس نے تعلیم دی اور رشاد کی اور نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا یا مسحف جسے میراس میں چھوڑا مسجد بنائی یا مسافر کے لیے مقان بنا دیا نیر جاری کر دیا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا اس لیے جتنے بھی ہمارے اساتزائی کرام دو سخباب مائبین ہم ان سے اکثر یہی عرض کرتے ہیں کہ شکولوں میں گھروں میں ایک دو باتیں رزانہ ضرور بتا دیا کریں اللہ کے معبوب کی مخبت کی درود اسلام کی طرف لگا دیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جب تک آپ کے سٹوڈنٹس اس پر عمل کرتے رہیں گے کل ان میں سے کوئی ٹیچر بنے گے ان کو ایسی نصیت کریں کہ وہ آگے نسل 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 کرتے رہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا سائلوں کو دینا یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے جسے سوال کرنا شریع طور پر جائز ہو جیسے مسکین جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ جسے سوال کرنا جائز نہیں اس کے سوال پر اسے دینا بھی نہ جائز ہے جسے سوال کرنا ہی جائز نہیں جیسے آپ اکثر لوگ آپ کو وہ جنہیں لگتا ہی نہیں وہ بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے اور دینے والا گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ لوگ نکارہ ہو رہی ہیں بیگ کی طرف جا رہی ہیں وہ لوگ جو کام کاج کر سکتے ہیں یا جن کے گھروں میں بیٹھوے کھانے والے مسٹنڈے لوگ آج کل جیسے آپ کو ہر بزار ہر چوک میں کچھ لوگ ایسے ایک گروہ پورا نظر آتا ہے ہر چیز میں دون بری ہے مختلف علاقوں سے لوگوں کو دھیاری پر لے کر آتے ہیں اور چودری صاحب سیڑ صاحب رام سے گاریوں پہ انہیں ہر علاقے میں سپلائی کی طرح بیجتے ہیں شام کو پھر گاریاں وہاں سے اٹھا کر لے آتی ہیں مختلف علاقوں سے لوگوں کو لے کر دیاری پر رکھا ہوا مانگنے کے لیے ان بیچاروں کو دیتے کچھ نہیں اگر وہ دو ہزار کما کر لا رہے ہیں مانگ مانگ کر لوگوں کی باتیں سن سن کر تو انہیں پانچ سو بھی لے گا پندرہ سو صاحب اپنی جے میں ڈا رہے ہیں ایسے لوگوں کو دینا فرمایا گناہ گار ہوں گا اور ایسے کرنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لانتیں پڑھتی ہیں دنیا کا مال تو جمع ہو جائے گا مگر ساتھ لانتیں بھی جمع ہوتی رہیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوالیں ہی کرتے لیکن ضرورت مند ہوتے انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے اللہ سبحان و تعالی کے برگا میں دعا ہے مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوسرے